بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوگے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے وے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹ یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مطن کوفتے آج ہمارے کچن میں بہت ہی دلیشیس قسم کے مطن کوفتے تیار ہوں گے کافی لوگوں کو کوفتے بنانے میں مسئلہ یہ آتا ہے نا کہ ان کے کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں آپ کے کوفتے کیوں ٹوٹتے ہیں کون سی ایسی چیزیں شامل کی جائیں کہ کوفتے بلکل بھی نہ ٹوٹیں ساری چیزیں آج ہم ریسیپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لئے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ کوفتے بنانے کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے ہم ریسیپی میں ڈسکس کریں گے آپ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ ساتھ یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کیمے کا اچھی طرح سے پانی نکال لیں گے کمہ جو ہے فریزر میں رکھا ہوتا ہے تو اس میں بہت سا پانی کٹھا ہو جاتا ہے اس لئے ہم اس کا پانی اچھی طرح سے نکال لیں گے اس طرح سے کر کے آپ ہاتھوں کی مدد سے دبا کے اس کا پانی نکال لیں گے جتنا زیادہ آپ اس کا پانی نکال لیں گے آپ کے کوفتے اتنے ہی زیادہ اچھے بنیں گے اس کا پانی آپ نے اچھی طرح سے ڈرائے کرنا ہے اسی طرح ہم پاکی کے کیمے کا بھی پانی نکال لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمے کا اچھی طرح سے پانی ہم نے نکال لیا ہے یہ بالکل ڈرائے ہے اب یہاں پر لیں گے ہم ایک چوپر یہاں پر اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے گوشت لینا ہے آپ کے پاس جو بھی ہو مٹن ہو یا بیپ ہو سمپل آپ نے گوشت ہری مرچ پیاس کو ایک چوپر میں ڈال کے لے جانا ہے کیمہ کروانے والی چوپے اور اس کو دینا ہے یہ سب کچھ وہ آپ کو بہت اچھے سے چوپ کر دے گا کیمے والی مشین میں اب سب سے پہلے ہم اس چوپر میں یہ کیمہ ایٹ کریں گے اس کے بعد اس میں جائے گا یہ تین ہری مرچ ہیں ایک ادرک کا پیس ہے اور چار جوے لسنکے ہیں ہمارے پاس اور ایک بڑی سائز کی پیاس ہے وہ ایٹ کریں گے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچ وہ ایٹ کریں گے ہم اس میں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ بھونے ہوئے اور کٹے ہوئے چنے اگر آپ کے پاس یہ ہے تو کیا ہی بات ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر ویسن بھی شامل کر سکتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے کوفتوں کو بلکل بھی نہیں ٹوٹنے دے گی اس کے بعد ہاپ چمچ اس میں جائے گا یہ سوکا ہوا دلیاں ون فورت ٹیبل سپون اس میں جائے گا یہ حلدی ایک چمچ اس میں جائے گا یہ لال مرچ آپ سے سے تريد ویسن بھائی آز اپنی محصب سے کی لائی مرچ اگر آپ کو زیدہ بھائی پسائن جائیں جائیں تو آپ لائی مرچ کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جائے گا ہاف چمچ نمک اس کے بعد ہاپ چمچ ہم Peders ہی اس میں جائے گا یہ خورج لائی زیروخ اور اس کے بعد یہ کٹی ہیں جائھ گا یہ انڈہ ایک انڈا اس میں آپ دالیں گے آپ دالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے ورنہ آپ اس کو سکپ دال سکتے ہیں وہاں پر تقریبت ہمیں چار سے پانچ منٹ لگے ہیں اس کو چوب کرتے ہوئے یہ بہت اچھی طرح سے چوب ہو چکا ہے آپ یہ کام دوری میں بھی کر سکتے ہیں جس کو کنڈی بھی کہا جاتا ہے آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں یہ چوپر کا کام ہی دے گی دوری بھی آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنا وجود بلکل بھی نہیں چھوڑ رہا اس طرح آپ کا ہونا چاہیے جو کیمہ ہے اور اس کے کفتے بہت ہی اچھے بنیں گے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اب ہم اس کو کسی بول میں نکال لیتے ہیں اس بلیڈ کو آپ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ نکالنا یہ بہت چھاپ ہوتا ہے ہاتھوں کو بہت جلد لگتا ہے یہ نیجی کیمہ ہم نے بول میں نکال لیا ہے اب ہم اس کے کفتے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو لگائیں گے کوگن آئل اس کے بعد ہم تھوڑا سا مکسچر لیں گے جس بھی سائز کے آپ کفتے بنانا چاہتے ہیں اتنا سا آپ مکسچر لیں گے اس کو پہلے آپ نے ہاتھوں میں اچھی طرح سے دبانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی بول بنا دنی ہے یہاں پر ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس میں کسی بھی کسن کی لائن بلکل بھی نہ ہو یہ دیکھیں بلکل بھی کہیں پہ بھی لائن نہیں ہے اس سے نہ کفتے ٹوٹ جاتے ہیں آپ سائز آپ اپنی مرضی سے رکھیں گے زیادہ بڑے بنانا چاہتے ہیں یہ ایک ایسی ریسپی ہے کہ آپ اس کو بنا کے فریزر میں رکھ دیں اس کے بعد آپ نے جب کبھی آپ کے مہمان آئے ہوئے ہوں آپ ان کو نکالیں گریوی بنائیں اور اس میں ڈال دیں چٹ پر سے تیار ہونے والی یہ ریسپی بن جاتی ہے اسی طرح ہم پاکی کے کفتے بھی بنا دیں گے چلتے ہیں ہم سیکنڈ سٹیپ کی طرف مٹن کفتے کی گریوی بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس میں ہے سب سے پہلے پیاس لیا ہے ہم نے دہی لیا ہے ہم نے ہری میرچ لیا ہے ٹماٹر پیسٹ لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے اور کچھ باقی کے مسالہ جات لیا ہے اب ہم چلتے ہیں گریوی بنانے کی طرف سب سے پہلے ہم لیں گے یہاں پر ایک کڑاہی یہ تقریباً ایک پاو کے قریب کی کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے آپ ہمیشہ کوکنگ آئل گرم کر کے پھر ہی پیاس جالا کریں ہندے کوکنگ آئل میں ڈالیں گے پیاس تو وہ بہت زیادہ ٹائم لیں گے آپ کا کوکنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ پیاس ہمارے پاس ہم نے رفلی چاپ کاتے ہوئے ہیں ہم نے پیاس کیونکہ ہم نے بعد میں اس مسالے کو گرینٹ کرنا ہے گریوی ہماری بہت اچھی بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ کھڑے مسالے جس میں ہمارے پاس تیز پتہ ہے ایک بڑی الائچی ہے ایک چھوٹی الائچی ہے اور دارچینی کا پیس ہے ایک زیرہ ہے اور ثابت کالی مرچے ہیں یہ کھڑے مسالے ڈالنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ اس سے جو میٹ میں سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس لیے کھڑے مسالے ڈالے جاتے ہیں اور ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے ان کا ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے یہ ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے ایک چمچ کے قریب ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ڈالیں گے اس میں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تب تک اس کی بنائی کریں گے جب تک اس کا لائٹ براؤن کلر نہ آ جائے لینجی یہاں پر تین سے چار منٹ ہم نے اس کی بنائی کی ہے اور اس کا آپ کلر چیک کر سکتے ہیں لائٹ براؤن سا کلر آ چکا ہے اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں یہ ڈالیں گے ہری مرچے ہری مرچوں کو بھی ہم نے بھاریک بھاریک کٹا ہوا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ سوکھا دھنیا کا پاودر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ٹماتر پیسٹ ایک ٹماتر لیا اور اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے وہ ایٹ کریں گے اور اب اس مسالے کی ہم اچھی طرح سے بنائی کریں گے لیجی یہاں پر مسالہ بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے اب ہم اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں کیونکہ گریوی ہمیں بہت اچھی چاہیے اس لیے ہم اس مسالے کو گرینڈ کر لیں گے یہاں پر مسالہ بہت اچھی طرح سے گرینڈ ہو چکا ہے تو ہم ڈالیں گے کڑاہی میں اور اب اس کی بھی ہم بنایے کریں گے تب تک ہم اس کی بنایے کریں گے جب تک یہ اپنا گھیلہ چھوڑ دے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں یہ ڈالیں گے دہی دہی کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تقریباً ایک پیالی ہمارے پاس دہی ہے وہ ایڈ کریں گے یہ دہی اپنا پانی چھوڑے گی اس پانی کو ہم خوشک کریں گے دہی ڈالنے سے گریوی بہت اچھی تیار ہوتی ہے یہاں پر مزید تین سے چار منٹ دہی نے بھی اپنا پانی خوشک کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بن جانی کی پہچان یہ ہے کہ اس میں یہ جو ببلز ہیں یہ آنے لگ جاتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مسالہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوگا ہم موٹیویٹ ہوں گے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کرتے رہا کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا لیجئے یہاں پر سارے کفتے ہم نے کڑاہی میں ڈال لیے ہیں آپ نے یہاں پر چمچہ بلکل بھی نہیں چلانا اس طرح سے کر کے دونوں ہاتھوں کی مدد سے آپ نے صرف کڑاہی کو ہیلانا ہے اور لوگ فلیم پر اس کو رکھ دیرا ہے لیجئے یہاں پر مزید دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو پھر سے اچھی طرح سے ہیلائیں گے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پر دس سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اس کو لو فلیم پر اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بالکل تیار ہے بہت اچھی طرح سے یہ گل بھی چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس چار سے پانچ عدد ہری مرچے ہیں وہ ڈالیں گے اس میں اور اس کے بعد ہمارے پاس سہارا دنیا باریک باریک کٹا ہوا وہ ایڈ کریں گے ون فورت ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ اور ون فورت ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ کالی مرچ اسی لئے کالی مرچ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم چلتے ہیں فائنل لوک کی طرح فائنل لوک آپ بلکل بھی نہیں میس کریے گا فائنل لوک بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے جی ماشاءاللہ الحمدللہ کوفتے ہمارے دلیشیس سے کوفتے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور خوشبو کے تو کیا ہی کہنے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے ہم آپ کو ان کو نکال کے دکھاتے ہیں دیکھیں آپ گریوی کتنی اچھی تیار ہوئی ہے اس کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا دیل سارا خیال دعاوں میں یاد رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے یوں ہی ہمارے ساتھ ساتھ رہیے اللہ حافظ